پریتی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا جس سے میں بات کر رہی ہوں یہ انسان نہیں پریت ہے اور ہاں کبھی کبھی گلتی سے نہ چاہتے ہوئے یہ شکتیاں ہم سے اٹریکٹ ہو جاتی ہے ہماری کوئی گلتی نہیں ہوتی ہم نے نہ کبھی کسی ٹوٹکے پہ بیر رکھا نہ ہم نے کسی کا لیا دیا گھایا ہم نے کبھی یہ ٹوڑنے ٹوٹکے والی کتاب پڑھی نہیں تو ہمارے ساتھ سمجھ سیاں کیسے ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اگر کوئی آپ کا زیادہ ہی شکچن تک ہے نا جو آپ کی نظروں سے بچا ہے آپ کے لئے کچھ پڑھے گا تو ہو سکتی ہے آج کی کہانی سے پتا چل جائے گا کی میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہانی مدی پردیشتے ہیں اور ذرا دھیان سے سنیے گا کیونکہ might be possible جو پریتی کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ابھی فلال ایسا ہی ہو رہا ہو چینل کا انٹروس کے بعد آ کر کہانی شروع کرتا ہوں کہیں مت جانا پوری کہانی سننا کہانی شروع کرنے سے پہلے اچھا اپنے بارے میں تو بتا دوں میں نتن ہوں یہاں سے فیکٹ سی شورٹ سے جوڑے چمتکار روچک پرانی کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکو یہاں کہانی کے مادہم سے ڈسکس کرتا ہوں بتاتا ہوں آپ کے پاس بھی کوئی ایکسپیرینس ایسا ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میسیج کر سکتے ہو تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن ہر کسی کی کہانی کو میں سچ مان کر ہی اپلوڈ کرتا ہوں کہانی پریٹی کی بھیجی ہے مدی پردیش سے اور کہتی ہے کہ یہ وہ سمیہ تھا جب میں نے ایک پی جی لیا تھا نتن بھائی اور اس پی جی میں میرے ساتھ چار لڑکیاں اور رہتی تھی انہوں نے تین کمرے لیے تھے جس میں کی سب سے پہلا والا کمرہ پریٹی اور میگھا کا تھا میگھا پریٹی تقریباً تین مہینے سے ایک ساتھ رہ رہی تھی باقی کی لڑکیاں بعد میں آئی تھی صرف انہیں دونوں پر کہانی رہنے والی ہے تو دھیان سے سنیے گا پریٹی کو عادت تھا وہ کولیج سے آنے کے بعد مطلب اس نے آن لائن کچھ کام نہیں رکھا تھا اسے کرتی تھی تین چار گھنٹے اس پر وقت بھائی ایکسٹرا انکم کسے برا لگتا ہے کچھ پیسے بن جائیں گے ماتا پتا کو تھوڑا سا زیادہ بھار نہیں اٹھانا پڑے گا تو پریٹی کی یہ سوچتی اور یہ پورا دن آفیس سے آنے کے بعد مطلب کولیج سے آنے کے بعد اس پر دھیان دیتی تھی جو اسے پروجیکٹ ملا ہوا ہے ایک طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈیٹا انٹری کا شاید کام ہوگا خیر پریٹی اور میگھا دونوں سلجی ہوئی اور سادھاران سے گھر کی بٹیا ہیں انہیں کبھی بھی بھوت پریت آتما والا نہ ایکسپیرینس ہوا نہ کرنا تھا اور کون کرنا چاہے گا ایسا دیکھے کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ بھی جانتے ہیں آپ نے کومنٹس پڑے ہوں گے میرے کہ ہمیں بھوت دکھا دے ہمیں بھیج دے ہم یہ ہم وہ تو بھائیہ ہاتھ جڑ کے بنتی ہے میں کہانی سنانے والا سادھاران سے ایک نیاریٹر ہوں میں کوئی تانترے کیا ودوان اگھوری نہیں کہ آپ نے کہا اور میں نے یہ لبھوت دیکھ لے ایسے نہیں کرتا میں اور اگر اتنا ہی اٹھ سکتا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں اسے آپ فالو کریں آپ کی منقاملہ جلدی پوری ہو جائے گی اتارے ہوتے نہیں ہیں پھر کیونکہ اسے آپ بلا رہے ہو وہ آپ کے ساتھ لگا نہیں ہے دونے چیزوں میں فرق ہوتا ہے اتارہ کس کا ہوگا بھائی جسے آپ نے ریکویسٹ کر کے اپنے پاس بیٹھا لیا بلا لیا اپنے شریر کو گھر بنا کر اسے رہنے کو دے دیا کیوں جائے گا سچ میں دددہ سال پندرہ پندرہ سال بیٹھ جاتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ جہاں کی در مندر کی ہسپٹل کی در پریتی اور میگھا کبھی اس چیز سے نہ تو کوئی ایکسپیرینس کرا تھا نہ کبھی تعلیل ہوا نہ کبھی باتچیت ہوئی نہ کبھی دیکھا نہ محسوس کرا پورے دن پریتی اپنا کالیج سے آنے کے بعد سات آٹھ بجے تک محنت کرتی تھی اس کے بعد کھانا بغیرہ کھاتے تھی دونوں اور یہ رات میں پڑھا کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ رات میں پڑھا ہوا زیادہ یاد رہتا ہے ایسا ان کا ماننا تھا اور اس کو ہمیشہ عادت تھی کہ ونڈو کے پاس ونڈو کو کھول کر وہیں پر ٹیبل لیم پون کر لیا اور بھار کی اچھی اچھی پیاری پیاری ہوا آ رہی ہے اور اس میں پڑھائی ہو رہی ہے کانسنٹریشن بہت اچھا ہو جاتا ہے ایسا اس کا ماننا تھا لیکن گلتیاں تو ہر کسی سے ہو جاتی ہیں یہ جو مکان ہے یہ کلونی کے بالکل اینڈ پر تھا اس کے بعد بہت ساری جگہ خالی پڑی تھی میدان تھا گھنے پیڑ تھے اس کے بعد جا کر کوئی دوسرا سوسائٹی آتا تھا اس کا جو ونڈو کھلتا ہے یہ اسی گراؤنڈ کے سامنے کھلتا ہے دیکھیں رات میں گیارہ بارہ بجے کے بعد ایک بجے کے بعد کوئی کھل نہیں تھوڑ رہنا آتا ہے یہ ہم سوچتے ہیں لیکن اس کے بعد شاید کریائیں شروع ہوتی ہیں ایک بار کی بات ہے جب یہ پڑ رہی تھی تو اس کی نظر پڑتے پڑتے ایسے ہی سامنے گراؤنڈ کی طرف گئی گراؤنڈ کے بیچوں بیچ ایک عورت بیٹھی ہے اور وہ مطلب کچھ کر رہی ہے جیسے کہ ہاتھ سے ادھر ادھر کچھ فیل آ رہی ہے پھر ہلنے لگ جاتی ہے اسے بڑا ویرڈ سے لگا کیونکہ آج سے پہلا ایسا اس نے دیکھا نہیں تھا پریتی نے دبی دبی آواز میں کہا میگا تو سو رہی ہے کہ جاگ رہی ہے ایک منٹ اگر میری آواز سن رہی ہے تو بولنا جلدی بول تجھے کچھ دکھانا ہے میگا نے کیا ہوا اب پھر سے کوئی کوششن فز گیا ہے تو اسے صبح دیکھ لیں گے مجھے سونے دیں اس نے کہا نہیں یہ کوششن آنسر والی بات نہیں ہے سامنے جو عورت ہے کیا کر رہی ہے دیکھو ایک منٹ ادھر آ اب میگا نے جیسے یہ سنا کہ سامنے کوئی عورت کچھ اس سمیں وہ آ کر دیکھتی ہے آدھی زی نیند میں تھی تو کہتی ہے کیا کر رہی ہے اب اتنی بھی پاس نہیں ہے کہ ایک دم سے سمجھ آ جائے اور اتنی بھی دور نہیں کہ کچھ دیکھے ہی نہیں اب یہ دونوں دیکھ رہے تھے اسے لگاتار بہت دور فوکس تھا اور دونوں مطلب پوری کوشش کر رہے تھے دیکھنے سمجھنے کی یہ کیا ہے اسے لگاتار دیکھے جا رہی ہیں دونوں پیتی بس بار بار میگا سے کہتی ہے کہ یہ عورت آج میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے سے میں نائٹ سٹڈی کر رہی ہوں اس کے بارے میں آس پاس لوگوں سے شکایت کرنے کیا ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بھی بیچ میں آنے کا تو اپنا پڑھائی کر ایک کام کرنا ونڈو بند کر دینا اور مجھے سونے دے مجھے ایسے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے پریتی نے دھیرے سے گولا یہ ٹوٹکے کر رہی ہے کیا یہاں تو مطلب دنیا بھر سے بچے آتے ہیں کھلنے یہ صحیح نہیں ہے گراؤنڈ پر کوئی باؤنڈری بھی تو ہونی چاہیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ایسے مجھے ڈر لگنے لگا ارے میرے کو مت تو یہ باتیں کر بس ونڈو بند کر لے اور میں جا رہی ہوں سونے اس طرح دھیان مت دے ونڈو بند کر اس نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے ہم کیوں کسی کے بھائیا ان کریاؤں کے بیچ میں آئیں تو میگا تو جا کر لیٹ گئی اب پریتی مطلب جیسے تیسے کر کے ایک ونڈو کا پلہ جو ہوتا ہے مطلب ونڈو کا ایک دور جو ہوتا ہے اسے بند کر چکی تھی دوسرے کو جیسے اس نے چھو کر بند کرنے کوشش کر دی تب ہی ایک دم لڑکی آئی سامنے کیا نام ہے تمہارا پریتی نے اپنا دل مضبوط کیا اور ایک سوال کیا اس سے ایک منٹ یہ جو پریتی بات چیت کر رہی ہے نا میگا کو سنائی بھی نہیں دیا تھا میگا کہتی ہے کہ یہ صرف اس کے مند سے بنای ہوئی باتیں ہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سنا کوئی سامنے نڑکی نہیں تھی اور کسی سے بات نہیں کر رہی تھی اگر بات کر رہی ہوتی چلو اس کی آواز نہیں آتی مجھے جس سے یہ بات کر رہی ہے لیکن میں اپنی فرینڈ کی آواز تو جانتی پہچانتی ہوں نا وہ کچھ نہیں بول رہی تھی کسی سے بات نہیں کر رہی تھی وہ ونڈو کے پاس کھڑی بھی نہیں تھی وہ آرام سے بیٹھی پڑتی دیکھ رہی تھی جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اتنی جلدی اثر کسی سے بات کر رہی تھی لیکن میں دیکھا تو بس ایسا ہی ملنے آگئی کیا نام ہے تیرا میں جوتی کلی ہوں جوتی کلی یہ تنہیں فیس کیوں ڈھکا ہوگا ہے میں ایسی ہی رہتی تھی اور جب میں گئی پھر اسی ہی روپ میں رہ گئی کیا میں رہتی تھی اور وہ جو عورت ہے سامنے تمہارے ساتھ ہیں کہتی ہاں میری ماں ہے اچھا تو تم یہاں پر کب سے آ رہے ہو ہم تو یہاں پر رہتے ہیں تم یہاں پر کب سے رہ رہی ہو ہم کو بھی کافی ٹائم ہو گیا لیکن ہم نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہاں تم نے آج دیکھا ہے اسی لیے ماں نے مجھے بھیجا ہے پوچھنے کے لیے کیا نام ہے تمہارا میرا نام پریتی ہے یہ میری دوست میگھا ہے میں کل پھر آؤں گی وہ چلی گئی کچھ بھی ڈراؤنی آواز نہیں تھی کہ جس سے ہم تھوڑا جج کر پائے کہ بھئیہ سامنے جو ہے یہ بہت پریت ہے کیا ہے اگلے دن یہ اپنا کالیج گئی پڑھائی کری واپس آئی پروجیکٹ پہ کام کیا ڈیٹا ایڈری کری شام کو سات آٹھ بجے کھانا کھایا ایک آٹھ گھنٹے کا ریلیکس کرا پھر پڑھنے بیٹھ گئی قریب ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے اسے تھوڑا بیچینی سا ہونے لگا اور بیچینی پتا کس بات کی کہ وہ جوتی کلی آج پھر آئے اور مجھ سے بات کرے میگہ نے اس سے کچھ باتیں کریں وہ تو سو گئی لیکن یہ انتظار کر رہی تھی پڑھائی کم انتظار ساتھا ٹقریباً ڈیڑھ بجے وہ واپس آتی ہے پہلے وہ عورت دکھی سامنے تو اس کو خوشی ہوئی پہلے ڈر لگا تھا کل آج خوشی ہوئی کہ یہ اس کی ماتا جی تو آ گئی ہے وہ بھی آنے والی ہوگی وہ تب ہی ان کی ونڈو پہ واپس آ کر کھڑی ہو گئی میرے انتظار کر رہی تھی پریتی نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ کی واسطہ میں میں تمہارا انتظار کر رہی تھی یہ تمہارے ہاتھ میں بہت اچھی لگ رہی ہے اس نے کچھ کنگن وغیرہ پہنا ہوا تھا اس نے کہا یہ میرے فیوریٹ ہیں کیا میں انہیں دیکھ سکتی ہوں اس نے کہا نئی سوری میں اپنی چیزیں شیئر نہیں کر دی اب وہ ہسی اور چلی گئی یہ ونڈو سے ایسے جھاک کر دیکھ رہی تھی کہ میں نے ایسا کیا کہا جس پر اسے ہسی آئی اور چلی گئی اور جب یہ گئی ہے تو سامنے سے وہ عورت بھی ایک دم چلی گئی دیکھیں اتنا بڑا گراؤنڈ ہے اتنا بڑا کہ آپ کھڑکی سے آدھے گراؤنڈ کو دیکھ پا رہے ہو ایک آج سیکنڈ میں وہ عورت اتنی تیز کیسے نکل جائی گی تب بھی اسے ڈاؤٹ نہیں ہوا خیر کوئی بات نہیں اس کا انتظار کرتے کرتے پڑھائی کرتے کرتے تین سوا تین وجہ یہ بھی سو گئی آگلا دن پھر سے ہوا یہی سب دوبارہ سے اب رات میں جب کھانے کا سمیں ہوا تو یہ کہتی ہے کہ آج مجھے کچھ الگ کھانا ہے ڈال روٹی جاول نہیں کھانے کچھ نونویج مانگوا لیتے ہیں اب میہا نے یہ چیز پہلی بار سنی تھی کیونکہ پریتی بھی جس گھر سے آتی ہے ان کے گھر میں انڈا پیاس نہیں ہوتا یہ نونویج کیسے بولتے گی اور اتنے سمیں سے ساتھ رہے ہیں آج تک اس نے سچ میں کچھ نہیں کھایا ہے میگا کھاتی تھی لیکن اس کا ایک نیم تھا کہ میں گھر میں لاکر نہیں کھاؤں گی کیونکہ باقی لڑکیاں نونویج نہیں کھاتی تو انہیں عجیب لگے گا اس لئے وہ کبھی بھی منوتا تھا تو باہر کھا کر آتی تھی اس نے کہا دیکھئے پریتی میری دوست آج تک میں نے تیر کو نہیں دیکھا لیکن اگر پھر کوئی کھانا ہے تو باہر چل اور ہم کھا کر آتے ہیں اس نے کہا ہاں چل آج باہر چلتے ہیں اب یہ دونوں رسوئی میں اپنا سارا سامان واپس رکھتی ہیں اپنا پرس اٹھاتی ہیں چلی جاتی ہیں میگا کا یہ کہنا ہے کہ میں نے آج تک پریتی کو یہ نونویج کھاتے دیکھا نہیں تھا لیکن کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی انسان اتنا نونویج نہیں کھا سکتا جتنا وہ کھا چکی تھی وہ روٹی کا استعمال ہی نہیں کر رہی تھی جو بھی نونویج آ رہا تھا پلیٹ سے وہ ڈیریکٹ مطلب دو چار پانچ منٹ میں ختم کر دے اب جو ہمیں کھانا پروس رہے تھے ہوتیل والے وہ بھی اس بات کو دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہے تم وہاں پر جو ہوتل کے مالک ہیں انہوں نے ٹوکا آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہے جی تم دونوں بیٹا فیملی کے ساتھ تو نہیں رہتے شاید کئی بار آئی ہو تم کھانا کھانے ہاں جی ہاں جی ایک کام کر بیٹا یہ کچھ مجھے اس میں ایکٹیویٹی الگ سی لگ رہی ہے تو میں سیدھا سیدھا طریقے سے نہیں بتا سکتے تمہارے مند میں ڈر نہ بیٹ جائے اپنے مکان مالک کو یہ باتیں ضرور بتانا بس اور باقی کا میں کھانا بندباہ دیتا ہوں یہاں پر لوگ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھا کیسے رہی ہے اور وہ دونوں پیر کورسی کے اوپر آرام سے رکھ کر بیٹھ کر ٹھیک ہے اور دونوں ہاتھوں سے مطلب اس طرح کھا رہی ہے جتنی دیر میں آپ سوچو گے اتنی دیر میں کھانا ختم اس نے اپنی دوست سے کہا کہ پریتی ہمیں ابھی گھر چلنا ہوگا ہاں ہاں چلو 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 اس نے سب کچھ چھوڑ دیا جو اس کے ہاتھ میں نون ویس تھا وہ بھی رکھ دیتی ہے مو پہنچتی ہے ہاں چلو تو ٹھیک ہے ہاں ہاں میں بلکل ٹھیک مجھے کیا ہوگا ہے اب بہار آئے آنے کے بعد اس کا جی خراب ہونا شروع ہو گیا اس نے وومٹ کرا بہت بہت ساری سے اُلٹی ہو گئی میں سوچی رہی تھی کہ تو اتنا کیسے کھا سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں کھا سکتا جتنا تو نہ کھایا ہے کوئی دو پلیٹ کھا لیتا ہے بہت ہے تو کم سے کم آٹھ نو پلیٹے کھا چکی تھی یہ تو ہو نہیں تھا اب چل یہاں میڈیکل سٹور سے کچھ دبائی لے کر چلتے ہیں نہیں نہیں کیوں یہ تو میں ٹھیک ہوں مجھے کوئی میڈیسین وغیرہ کیسے روت نہیں ہے چلنا اب یہ چلتے چلتے پیچھے دیکھ کر کہتے ہیں دھیرے دھیرے چلو دھیرے میگا نے کہا کی کیا بول رہی ہے تو پریتی نے کہا نہیں کچھ نہیں تو چلنا اب یہ چل رہے ہیں دونوں ساتھ ساتھ گھر آنے سے پہلے میگا نے یہ اپنے کانوں سے کلیر سنا پریتی دھیرے سے کیا کہتی ہے موپر اس طرح ہاتھ رکھ کر کی میگا کو نہ پتا چلے سنو تم ہمارے نا گھر میں پہلے پہنچ جانا اس کے بعد ہم اندر بہت ساری باتیں کریں گے میگا نے کہا ایک منٹ کیا کیا بولی تو اور کس سے بات کر رہی ہے دیکھ پریتی اگر یہ سب کر کے کہ تُو مجھے ڈھرانا چاہتی ہے تو ہاتھ جڑوا لے میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی کیا کر رہی ہے تُو میں نے کیا کر دیا مطب میں کیا کر رہی ہوں اگر میں دو روٹی زیادہ کھا لیتی ہوں تو تجھے پرابلم ہے نہیں کھانے والی بات نہیں ہے جو ابھی تُو نے بولا ہے نا میں نے سنا ہے میں نے کیا بولا ہے میں نے کچھ نہیں بولا تُو بیکار کی باتیں کر رہی ہے امیگا اپنے گھر پہنچتی ہے دروازہ کھول کے پریتی سے بینا بات کرے باقی لڑکیوں کے پاس جاتی ہے انہیں ساری بات بتاتی ہے ان میں سے کسی کو نہ تو یقین ہو رہا اور اس سے یہ بول دیتے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی پرابلم ہے تو اپنے آپ دیکھو ہم سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں اور ہمارے روم میں بھی بتاؤ تم لوگ تو اگر تم اس طرح کا کچھ محسوس کر رہی ہو دیکھیں اس کمرے میں جو لڑکی تھی نا وہ ہے جس نے ایک بار مانگ کر ان سے ایک ٹی شٹ پہنا تھا اور وہ ٹی شٹ ان سے گم گیا کھو گیا تو پریتی کو بول دیا تھا کہ ہم آپ کو اس ٹی شٹ کے بدلے اپنی ٹی شٹ دے دیں گے پیسے دے دیں گے لیکن وہ مس ہو گیا پتہ نہیں ہم نے دھلنے میں رکھا تھا پھر باہر سکھائے تھے کپڑے شاید کوئی لے گیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی یہ بہت بہت زیادہ بڑی بات ہو جاتی ہے اگر کسی کرنے پڑنے والے کے پاس آپ کے کپڑے پہنچ جائے نا پہنے ہوئے ٹھیک ہے اور وہ اگر دھلے ہیں اور آپ نے پھر دوگے تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کوئی سٹک سے اٹھا کر تو کوئی کپڑا دیتا نہیں کومن سنس کی بات ہے بس اس کے اندر آپ کا ایسنس ہوتا ہے آپ کا سمیل ہوتا ہے اور اسی سے کام ہو جاتے ہیں ان لڑکیوں نے دو دن میں گھر چھوڑ دیا کہاں گئیں کسی کو نہیں پتا اور ان کو ضروری بھی تھا کیونکہ پھر نظر میں آ سکتی تھی بات ہو سکتی تھی عجیب سی بات یہ ہے کہ جو مکان مالک کو انہوں نے ایڈرس وغیرہ لکھوائے تھا اپنے گھر کا ہاں پہلے اس کے ممی پاپا وہاں رہتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے بھی گھر چھوڑ دیا تھا جب پریتی کے ممی پاپا نے اس لڑکی کے پاپا اسے کانٹیک کرنے کو کوشش کری تو گھر بدل چکا تھا وہ وہاں رہتے ہی نہیں تھے وہ مکان مالک کا نمبر تھا بڑی لمبی لمبی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی اور بڑی ڈراؤنی بھیانک حرکتیں ہوتی ہیں ایسے میں میگا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیونکہ دو دن بیت گئے وہ ہر رات کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی کتابیں سب سائیڈ ہو گئی تھی پوری میج پر کھانے کا سمان رکھتی تھی تھوڑا تھوڑا رسوئی سے کبھی چینی لے آ کر رکھ لی اور کبھی ایک کٹورہ یہاں پر دودھ رکھ کے بیٹھ گئی کبھی کچھ کبھی کچھ ایسی چیزیں کھانے کی رہتی تھی کتابیں تو ہٹ چکی تھی دو دن سے چیزیں پڑھا ہی نہیں کری تھی کھڑکی پر آ کر بیٹھ کر اس طرح سے گراؤنڈ میں دیکھتی رہتی ہے اور بات کرتی رہتی تھی میگہ کو جب دو دن بیتے اب یہ کالیج سے جب آئی تو دیکھتی کہ آئے کہ اندر والا کمرہ کھالی ہو گیا مکان مالک نے بتایا کہ وہ لڑکیاں شفٹ کر گئی ہیں ٹھیک ہے اب پورے گھر میں بیچاری اکیلی ہے ڈر رہی ہے پریتی کے بارے میں مکان مالک سے ڈسکس کرنا چاہتی ہیں لیکن اگر مکان مالک نے اسے اٹھا دیا وہ کہاں جائے گی یہاں کم سے کم میں اس کی مدد کو تو ہوں پتہ نہیں کیسی جگہ جائے گی کون اس کی مدد کرے گا میگہ نے پریتی کا فون لیا اس میں اس کے ڈیڈی کا نمبر نکال کر کال کر دیا یہ تھی اگلے دن سنڈے جب تھا اس دن کی بات آٹھ نو بجے پوچھنے کا انکل میں میکھا بول رہی ہوں پریتی کی فرینڈ اور پریتی ٹھیک ہے بیٹا ہاں انکل بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کو آنٹی کو یہاں پر آنا چاہیے لیکن کیا ہوا ہے بیٹا مجھے کلیر بتاؤ کیونکہ ہمیں آنے میں قریب پانچ چھے گھنٹے تو لگیں گے بتاؤ بات کیا ہے دیکھو انکل آپ کیا بھوت پریت آتما پر مانتے ہو بھوت پریت نہیں بیٹا بلکل نہیں آپ کے گھر میں نونویج بنتا ہے نہیں یہ لگاتار تین دن سے نونویج کھا رہی ہے تو بیٹا آپ نے اس لئے فون کیا ہے آپ کو اس میں بھوت پریت والی بات کہاں آگئی بچے دور رہتے ہیں تو اب ماتا پتا کتنا سمجھائیں وہ تو انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے کہ جو چیز نہیں کرنی وہ نہیں کرنی اب بچے دور رہتے ہیں تو کچھ نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نونویج میں بھی کھاتی ہوں میرے گھر بنتا بھی ہے لیکن اتنا کوئی لڑکی نہیں کھا سکتی جتنا یہ کھاتی ہے ایک بار میں آپ کو یہاں آنا چاہیے کہہ رہے بیٹا بس اسی وجہ سے کہہ رہے ہو کیا نہیں انکل بات اور بھی ہے کوئی دکھتا نہیں ہے اور یہ اس سے گھنٹو بیٹ کر باتیں کرتی ہے ہاں ہاں انکل ونڈو پر کوئی نہیں کھڑا ہوتا یہ مجھے بولتی تھی کہ کوئی لڑکی ہے جوتی کلی نام کی اور وہ آتی ہے اس کی ماں جو ہے گراؤن میں بیچ و بیچ بیٹھتی ہے ایک منٹ بیٹا کیا بولے جاری ہے تو ہم ابھی نکل رہے ہیں یہ یہ ٹھیک ہے کیا ایک بار اس سے بات ہو سکتی ہے نہیں انکل میں گھر سے باہر آ کر بات کر رہی ہوں وہ گھر میں ہے مجھے اب اس کے ساتھ ڈر لگنے لگا ہے پورے پی جی میں جو بھی کمرے تھے اس میں صرف میں اس کے ساتھ ہوں اور میں اپنے گھر نہیں بتانا چاہتی اسی لئے میں نے آپ کو فون کیا ہے مکان مالک کو پتا ہے اس بارے میں نہیں اوپر انکل آنٹی کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا بیٹا تو گھبرا مت ہم آ رہے ہیں اس نے صبح آٹھ بجے قریب فون کیا تھا شام چھے سات بجے اس کے ممی باپا بڑا بھائی سب آئے آنے کے باد پہلے وہ مکان مالک سے ملے انہوں نے کہا کہ آپ کا سواگت ہے اور آپ چاہو تو سب لوگ نیچے ہی رکھ سکتے ہو کیونکہ پورا گھر کھالی ہے تو آپ رکھ سکتے ہو اب بھائی ماتہ پتہ سب کو دیکھ کر وہ تھوڑا خوش ہونے کی وجہ چھڑ جاتی ہے تم سب کا کیا مطلب ہو آنے کا مجھے پڑھائی کر نہیں ہے پڑھائی میں اتنی دور سے آئے بیچ میں چھٹیا جو ملی تھی اس میں بھی تو گھر نہیں آئی تو ٹھیک ہے ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے دیکھ کر کیا لگتا ہے میں بلکل فٹ ہوں اور پتہ ہے جوب بھی اچھا چل رہا ہے کام بھی اچھا چل رہا ہے وہ جو میں پہلے انٹری کرتی تھی پچیس کی اب وہ دھائی سو تین سو پہ پہ پہنچ گئی ہوں سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور اسے کیوں لائے ہو یہ بھی جائے یہاں سے وہ جو بھائی ہے وہ اس کو دیکھ کر اپنے ماتا سے کہتا ہے کہ چہرے پر اس کے کچھ فرق دکھ رہا ہے اس کی آنکھوں کے آس پاس اتنے ڈارک سرکل ہو رہے تھے جبکہ کوئی اتنا نون ویچ کھا رہا ہو جو اپنی ڈائیٹ سے زیادہ کھانا کھا رہا ہو شریر میں اس کے وہ کھانا لگ رہا ہو تو پرسنیلٹی اور زیادہ نکرے گی چہرے پر چمک الگ ہی آ جائے گی لیکن یہ پریت ہے میرے بھائی آپ کی کیا آپ کے پورے پریوار کی چمک گائب ہو جاتی ہے ماتا پتا کو بھی اس کے چہرے میں کچھ فرق دکھ رہا تھا اس کی کچھ ایکٹیوٹی الگ ہو رہی تھی وہ بیڈ پر بھی جب اوپر بیٹھ رہی تھی تو ایک پیر اس طرح سے پیر کے اوپر رکھ کر بیٹھتی تھی بڑا عجیب سا اس کا مطلب وقتیتب ہو رہا تھا میگا کہتی ہے کہ میں یہی سب آپ کو بتا رہی تھی یہ دیکھو آپ کے آنے کے خوشی باد میں اسے ٹینشن ہونے لگی ہے خیر ماتا پتا اس سے بات کریں اور وہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے مطلب ان سے انٹرس نہیں دکھاری بات کرنے کا کوئی من نہیں ہے رات ہوئی آٹھ پہ جگریب کیا بولتی ہے کہ کھانا کھانا میگا نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کچھ یہی بتا رہی تھی بھائی نے کہا ایک بار ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے ماں نے منہ کر دیا کہ جہاں نونویج پروسہ جاتا ہے میں تو نہیں جا سکتی بھائی سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے ماں نے کہا میں یہی رکھوں گے پتا بھائی اور میگا پریتی یہ چاروں جاتے ہیں نہ بھائی کو کھانا تھا نہ پتا جی کو کھانا تھا بس میگا اور پیتی یہ نونویج کھانے والی تھی جب نونویج پروسہ گیا تو ہاں اس کو دیکھ کر انہیں عجیب لگنے لگا یہ کس طرح سے کھا رہی ہے مطلب ایک سیکنڈ میں کھا کمری ہے نگل زیادہ رہی ہے پریت دانتوں کا استعمال نہیں ہو پاتا اس میں کھانے کو نگلائی جاتا ہے بس شریعت تک پہنچے باقی بھوجن کرنا تو ان کا اپنا حساب کتابہ کیسے کرتے ہیں ماں کمرے میں اکیلی تھی اور وہ لوگ وہاں گئے ہوئے تھے یہ مانو تقریبا نو بجے کے آس پاس کا سمیں رہا ہوگا جب کھڑکی پر آ کر کوئی لڑکی کھڑی ہو گئی لگتار اندر دیکھ رہی ہے اور اس کا چہرہ بڑا عجیب سا تھا ماں نے اسے دیکھا کہا کہ ارے کچھ روٹی پانی چاہیے کیا بیٹا ابھی آج ہمارے گھر میں کچھ بنا نہیں ہے جاؤ آگے جاؤ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے اب وہ ہسی اور چلی گئی ماں نے کہا یہ کیا بے وکوفوں والی حرکت کری ہے اس نے وہ گئی ونڈو بند کرنے کے لیے جیسے ہمارے انہوں نے دونوں ونڈو پر ہاتھ لگایا تب ہی دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت بیچ و بیچ گراؤن میں آ کر بیٹھ گئی کتنے بجے کی بات ہے یہ نو بجے ٹونے ٹوٹ کے بھوت پریت یہ سب ہمارے دماغ میں کب آتا ہے بارہ بجے کے بعد ہوتا ہے تین بجے سے پہلے پہلے ہوتا ہے یہ رات کے نو بجے کی بات ہے گراؤن میں پبلک ہونی چاہیے ایک آدمی نہیں ہے اس عورت کے علاوہ سردیوں کا ٹائم ہے اور وہ کلیر دیکھ رہی ہے وہ عورت دیرے دیرے ان کی طرف آنا شروع ہو گئی اب ماں اسے لگاتار دیکھ رہی ہے چاہتی ہے کھڑکی بند کرنا ان سے دور ہونا لیکن ایسا مانو کی کسی نے اس کے پیر پکڑ لیے اور ماں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کمرے میں کہ میرے علاوہ یہاں کوئی ہے وہ عورت دیرے دیرے ان کی طرف آ رہی تھی اور کسی کے بھس بھس آنے کی آواز آنی شروع ہو گئی کمرے میں جو اس کا پریتی کا بیڈ تھا اس پر ایک بڑا سا بیگ رکھا ہوا تھا ماتا پتا جب آئے تھے تو وہ کچھ بیگ لائے تھے کپڑے وغیرہ اس کے وہ بیگ جیسی گرہ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اتنے میں کھڑکی اپنے آپ بند ہوئی جیسے کسی نے بھارت سے کلام سے بند کری یہ اتنی گھبرا گئی کہ بس میں کیا کروں یہ کبھی کچھ دیکھا نہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے وہ بس بھگوان کا نام لینے لگ گئی دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی ڈر رہی تھی تب ہی دروازہ کھٹکٹ آنے کی آواز آئی ان کے ہسمنٹ کی آواز آئی کھولو دروازہ ہم لوگ آ گئے اب یہ بھاگتی ہوئی گئی اس سے اچھا سپورٹ کیا ہوگا کہ پریوار آ گیا ہے انہوں نے دروازہ کھولا تو کوئی نہیں سامنے سے ایک بللی گئی اس کے مند میں اور ڈر بیٹھ گیا مات دو قدم پیچھے آئیں یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں ان کو سمجھ نہیں آ رہا تب ہی ان کی فیملی سامنے آ کر رکھتی ہے دروازہ کھولا ہوا تھا ماں زمین پر ایسی گھبرائیو ہی بیٹھی تھی کہ کچھ سمجھنے کو نہیں ہے کچھ کہنے کو نہیں ہے جیسے ہی انہیں زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں تو پریتی تو وہاں کھڑی ہستی ہے اور میگھا پریتی کا بڑا بھائی اور اس کے پاپا بھاگ کر آتے ہیں انہیں اٹھاتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا تم ٹھیک ہو نہیں نہیں یہ ہی یہاں کچھ گلت ہے اور میں نے یہ سب دیکھا ہے ابھی تم نے آ کر دروازہ کٹ کٹ آیا تھا نا انہوں نے کہا نہیں ہم تو ابھی رکشہ سے اتھ رہے ہیں سب لوگ نہیں نہیں تم لوگ تھے اور میرے کو درانے کے لیے کر رہے ہو نا تم نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کرا میگا ہاتھ جڑتی اور کہتی آنٹی یہی سب بتانا چاہ رہی ہوں یہ میں ڈیلی محسوس کر رہی ہوں میرے کو رات میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بلکل سرانے آ کر بیٹھ کیا ہے مجھے ایک بار میرے سر میں کسی نے ہاتھ رکھا ہے اس طرح کا محسوس ہوا ہے آنٹی اور میری فیملی ان چیزوں کو بلکل نہیں مانتی مجھے وہ کہیں اور شفٹ بھی نہیں کریں گے میں بس ریکویسٹ کرتی ہوں آپ پریتھ کو کہیں اور شفٹ کر دو اورانکہ بیٹا شفٹ کرنے بعد کی بات ہے ہم اسے لے کر گھر جائیں گے آپ کو بتا ہے یہاں سے پریتھ کو لے جانے میں ایسا نہیں کی بہت سمسیا ہوئی تھی پریتھ نوملی ان کے ساتھ بیٹھ کر آٹو سے بس ٹینڈ بس ٹینڈ سے اپنے گھر آ گئی تھی لیکن پریتھ کے ساتھ اس کی وہ دوست بھی آ گئی تھی میگا نے ان سے گھر پر جا کر سمپرک ہی نہیں کرا پریتھ کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا اس نے مجھے سمپرک نہیں رکھنا بالکل بھی اور وہ ڈر اتنا زیادہ بیٹھ گیا کہ اس نے ساری باتیں مکان مالک کو بتائیں مکان مالک کے گھر میں ایک بھئیہ بھاوی تھے جنہوں نے ایک دوسرے گھر میں کہ بیٹی آگر تیر کوئی آنڈ در لگتا ہے اکیلے دوسرے گھر میں جو کی ان کا پی جی چلتا تھا اس میں شفٹ کرنا جس میں آلیڈی چھ سات لڑکیاں تھیں میگا کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بات سے آج تک مجھے کچھ ڈراؤنا محسوس نہیں ہوا لیکن پریتی کے ساتھ آگے کیا ہوا اس کے بارے میں میں کچھ نہیں بتا سکتی میگا نے ہی یہ کہانی بھیجی ہے ابھی بھی یہ مدی پردیش میں ہی ہے آج کے انبھاب میں آپ کو کیسا لگا بتانا ضرور سو تینکیو سو مچ پور واشنگ میرا نام نتن ملاقات کروں گا ایک نیکسٹ ویڈیو میں ہر ہر مہا دیو جائے بھولے نات تہنے بات